اختیارات کا ناجائز استعمال مالی فوائد حاصل کرنے اور من پسند افراد کو نوازا کیا آشارہ اقبال کیس میں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل نیب نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے خلاف سو سے زائد صفات پر مشتمل ریفرنس کی تیاری کر لی شیمن نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا سابق وزرعالہ پنجاب شہباز شریف کے دامات علی امران یوسف بھی قبضہ گروپ کی فیرست میں شامل ہو گئے شہری نے گھر پر قبضے کے خلاف درخواست نیب کو جمع کروا دی علی امران نے نائنٹی سیکس ایچ موڈل ٹاؤن گلا کر گن پوائنٹ پر گھر اپنے نام کروایا جھوٹے کیس میں پسا کر جرمانے کے طور پر انیس لاکھ روپے طلب کیے گئے شہری طاہر خان کا انزام آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈپٹی میر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور درار وسیم قادر نے بھی نونی کو خیرہ بات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس پلدیاتی نمائندوں کی موجود کی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے ماری تھی تین ماہ قبل لا پتہ ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل گئی شوہر نے دوسری بیوی سکینہ کے ساتھ مل کر نیلم کو قتل کیا اور پھر لاش گھر کے سہن میں دفن کر دی عارف قاتل نکلا گھریلو جھگرے پر چھوڑیوں کے بات کر کے نیلم کو قتل کیا پولیس نقشہ موجود ہے نہ تعمیرات کی منظوری اور نہ ہی کوئی دستاویزہ جوہر ٹاؤن میں وائٹ ہاؤس بھی غیر قانونی ایم این اے افضل خوکر اور ایم پی اے سیفل ملوک کی رہائش کا خوکر پیلس کی تابیر کرتے وقت بھی قانون کو خاطر میں نہ لیا گیا سیاسی اثر اور سوق کا کمال شہباز دور حکومت میں ایل ڈی اے نے بھی خوکر پیلس کے خلاف کا روائی نہ کی لہان نیوز نے حقائق سے پردہ چاک کر دیا خوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضہ کا معاملہ ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن سینکرو کنال سرکاری ارازی باقوزہ کروالی گئی فائنانس اینٹریٹ سینٹر بلوک میں واقعے ایک ہزار کنال ارازی بزاہی نظر آنے والی جھوکیاں کیمتی سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آر میں پہلے محلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں ایل ڈی اے باس افراد کو جھوکیوں کا کرایا ادا کرتے ہیں رہائشی ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال ارازی سکینڈل کا معاملہ نامزد ملزم ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے تین ماہ گزر گئے سیول عدالت نے اب تک فیصلہ کیوں نے ہی دیا ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی برہم پولیس سیشن جج اور سیول جج سے ریکارڈ تھلک ہیل میٹ کے بغیر نئی موٹر سائیکل بیجنے پر پابندی نئی موٹر سائیکل فروغ کرنے والے ہیل میٹ بھی ساتھ دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا بغیر ہیل میٹ کے موٹر سائیکل فروغ نہ کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی آج ہمیں تیس سال کی حکومت کے تانے دیے جاتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت پہلے سو دنوں میں بری طرح ناکام ہوئی پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے صدر کمرزبان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت کے دوہرے میار پر آج آپوزیشن سراپائے احتجاج ہے میری قوم کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے پاکستانی طلبہ کا شمار دنیا کے ذہین ترہین طلبہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی صوبائے بزید سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال کا تقریب سے خطاب ہر سال بارہ لاکھ افراد کو روزکار فراہم کرنے کا اعلان کر دیا یوسی چھہتر میں صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال کی کھلی کا چہری شہریوں کے مسائل سنے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے عوام کی شنوائی نہ کرنے والے افسروں کے خلاف قاربائی ہوگی میاں اسلام اقبال استعمال شدہ درامدی موبائل کے ٹیکسیز اور ڈیوائسز کے ایس آر او کے جراتک موبائل پون بند نہ کیے جائیں اکتیس دسمبر کے ڈیڈ لائن کے باعث کاروبار برہی طرح متاثر ہوا صدر آل پاکستان موبائل ایسوسییشن بابر محمود کی پریس کانفرنس ریسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیمکار کمپنیوں کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری ملازمین کو گروپ لائیف انچورنس رقم ملنے کی امید پیپکو نے بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کو گروپ لائیف انچورنس کی رقم دینے کے لیے پالیسی بنانے کی ہدایت کر دی میاں نے صاحب قبرستان سیکیرٹری لوکل گورنمنٹ نے نئی کمیٹی بنا دی ڈی سی لہور سالے سائی چیئرمن ہوں گی ڈی آئی جی آپریشنز ڈیریکٹر ایٹ میڈ ڈی ای سمیت پندرہ میمبران پر مجتمل کمیٹی میں سرکاری اور غیر سرکاری عراقین شامل ہوں گے مہکمیا ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نئے لیکچررز کی بھرتی کے لیے پیش پیش پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو مراصلہ لکھ دیا گریڈ ساترہ میں ایچ ای ڈی ایک ہزار سات سو بہتر فیمیل لیکچررز بھرتی کی جائیں گی ایک ہزار دو سو چھے میل لیکچررز بھی رکھے جائیں گے بی پی ایس سی کے تحت تحریری امتحان لیا جائے گا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی کا میلا بوپن ہاکی سیریز میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی خصوصی شرکت پہلے مارکے میں اسبکستان نے افوانستان کو گیارہ سیپر سے پچھاٹ دیا چودہ سال کے بعد بینل قوامی ہاکی ہونا خوش آئند ہے سردر ہاکی فیڈریشن پریگیٹیر خالی سجاد کھوکر کی گفتگو ہیڈ کوچ توکی ڈار کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے مینجر حسن سردار بھی عہدے سے مصطفی بولے ہاکی کو فروغ دینے کے لیے پیسہ لگایا جائے اور نظام بہتر بنایا جائے ایسا ممکن نہیں تو عالمی سطح ور پاکستان کی نمائندگی ختم کر دیں مصطفی مینجر نے وزیراعظم سے توجہ کی بھی اپیل کر دی